موسیقی 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 بہن بھائی بیٹا بیٹی کا نیمل بدل ہے جیسے کہ میری بہن کا نیمل بدل ہے میری دوسری بہن میرے بھائی کا نیمل بدل ہے میرا دوسرا بھائی میری بیٹی کا نیمل بدل ہے دوسری بیٹی لیکن ماں باپ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے جیسے ماں ہے تو دوسری ماں اس کی جگہ نہیں لے سکتی باپ ہے تو دوسرا باپ اس کی جگہ نہیں لے سکتا ماں کے پیرو تلے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازے کی چابی ہے اس لیے دونوں کے احکام ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے باپ بھی بہت ضروری چیز ہے لیکن ماں کے حکم ماننے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ حکم ہے اور اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ بے شک اس نے ہمیں ایک عرصہ اپنے ساتھ جوڑے رکھا اپنے دنوں کا سکون اور رات کی نیند کو برباد کیا اس لیے ماں کے بارے میں قرآن کریم میں زیادہ حکم دیا گیا ہے اور بے شک ماں کے پاؤں تلے جنت ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کی اطاعت والدین کے ساتھ ہمارا کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے اسی پہ ہی ہم روشنی ڈالیں گے کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ہی ہمیں چلنا اٹھنا بولنا ہر چیز سکھاتے ہیں اور جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں جیسے کہ ہم بچپن میں ان کے محتاج تھے ہم خود اٹھ نہیں سکتے تھے بیٹھ نہیں سکتے تھے کھا نہیں سکتے تھے ہمارے والدین نے ہی ہمارا خیال رکھا اور جب وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ نہ وہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ کھا سکتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں سنبھالا ہم انہیں بڑھاپے میں سنبھالیں چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب آپ کا تعریف کروا دوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مذہبی سکولر علامہ مولانا وقاس احمد قادی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ انہیں کے ساتھ ایک سنہ خواہ ہمارے پاس موجود ہیں جن کا نام ہے رانا محمد زشان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ایک اور سنہ خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احسان رفیق چشتی السلام علیکم ورحمت کیسے ہیں آپ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں نات رسول مقبول سے ہماری گزارش ہے محمد دشان صاحب کو کہ ہمیں خوبصورت سا کلام سنا دیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے اے نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یہ کہکہ در حق سے نیموت نے کچھ محلق یہ کہکہ در حق سے نیموت نے کچھ محلق ملاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ملاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعالم کا محبوب یگانا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین چلتے ہیں اپنے سکولر کے جانب اور وقال صاحب آپ سے ہمارا سوال ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حقوق العباد ہیں کیا اور ان کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے بطرمہ آپ نے پوچھا کہ حقوق العباد ہیں کیا حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں اور یہ ایسی حقوق ہیں کہ بندہ حقوق اللہ کو پورا نہ کرے گناہ کرتا رہے زیادتیاں کرتا رہے اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک میں بخشنے والا ہوں مہربان ہوں اللہ رب العزت گناہ بھی بخش دیتا ہے کتائیاں بھی بخش دیتا ہے خالق علم یزل جو بندوں کے حقوق ہیں بندوں سے ہم نے اگر کسی جگڑا کیا ہے کسی سے لڑائی کیا ہے اگر ہم بندوں کے حقوق نہیں پورے کریں گے تو وہ اس حقوق کا پوچھا جائے گا اور وہ جو ہم نے کسی سے غلطی کی ہے جگڑا کیا اگر ہم اس سے معافی نہیں مانگے گے تو اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے جائے اور حقوق علیباد میں سب سے اہم جو حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پہلے لوگ اپنے والدین بڑے والدین کے گلوں میں پٹکے ڈال کر منڈیوں میں فروخت کرتے تھے اگر والدین کو عزت ملی تو کملی والے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے مقام ملا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا پہلے نہ تو بیٹیوں کی عزت سلامت تھی نہ کی والدین کی عزت سلامت تھی نہ کی بچوں کی عزت سلامت تھی اگر کسی کو کوئی مرتبہ کوئی مقام ملا تو نبی کرم شفیع معظم شفیع شافع روز اجدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ماں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے باپ کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے اپنے بہنوں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے بیٹوں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِي وَالِدَيْهِ اِحْسَانَا اور دوسری آیت میں رشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں رشاد فرمایا اپنی عبادت کا وَاقِمُ صَلَاتَ وَآتُ زَكَا اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی رشاد فرمایا یا اللہ عبادت تو تیری کریں والدین کے ساتھ حسن سلوک تو خالقِ لمیزل کا یہ فرمان تھا کتنی اہم یہ بات ہے کہ میری عبادت کی جائے اتنی ہی اہم یہ بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور حسن سلوک میں اللہ رب العزت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے والد یا والدہ بھڑاپے میں چلے جائیں تو تم پر حق ہے کہ ان کی خدمت کرو ان سے پیار کرو کیونکہ عمومن ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ بھڑاپے میں چلا جاتا ہے تو جسم اور کفیت چچڑا پن سے آ جاتا ہے ایک بات کو بار بار کوڑ کرنا پوچھنا تو بندی کی طبیعت پر ناغوار گزرتا ہے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ تم اس وقت اپنے والدین کو برداشت کرو ان کی خدمت کرو اللہ رب العزت اس کے صدقے تمہیں جنت اتا فرمائے گا چلتے ہیں احسان چشتی صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج یہ کون سا کلام سنائیں گے ہمیں منجابی کا کلام ہے نصیم شہزار صاحب کا لکھا ہوا اپیش کرنا چاہوں آمازاگ دا سرما اکھیاں وچے چہرے تک لاتا نور دیا قرآن نکل دا مووی چون قرآن نکل دا مووی چون قرآن نکل دا مووی چون قرآن نکل دا رب کو لکھ بلائیا سونے رو سونے نو رب کو لکھ بلائیا سونے نو سونے نو دیدار قرآن نکل دا سونے نو انج کھل ری گل زمانے تے انج کھل ری گل زمانے تے قرآن نکل دا سونے نو سونے نو سونے نو سونے نو انج کھل ری گل جس نا سونے نو لینے نا آئے پھر دکھڑیاں اس نو محمد محمد دا جند سرط سایا محمد دا انو مشکل محمد 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 چھڑے دے جیڑے تُو آدیت محمدی بیڑے تُو جیڑا سونا آپ ملا ہوئے جیڑا سونا آپ ملا ہوئے چنگا ڈب دیا نہیں اس پور دیا قرآن نکل دا ناروں نے تو اکھیا رکے دیا نے نہ حمدیاں نہ دیاں سکھ دیاں ہتھ بن کے عرض نصیم کرے ہتھ بن کے عرض نصیم کرے ان ارزا سنو مجبور دیاں قرآن نکل دا مووی چون سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرینِ کرام واپس آکر سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 خیر مقدم ناظرین ایک بار پھر پروگرام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع حقوق علیہ بات پہ ہے اس کے جانب جانے سے پہلے ایک اور کلام سنتے ہیں ہم رانا محمد زشان سے لوہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا دوبے جو محمد مدینے کی ترائے ہوئے ہیں کبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا کبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا غمبت خزرا کے مکی ایک جھلک آج دکھا غمبت خزرا کے مکی کچھ بھی ہے دوبھر سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دوبھر سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لوہ مدینے کی تجللی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ احسان صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک مزید کلام ہمیں سنا دیں کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں میں کے بے بکت ہو بے مایا ہوں یہ کہاں ماشاءاللہ آہ 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 میں کے بے اکیتوں بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آہ 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 ہوں تیری محفل میں چلا آہ 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 ہوں آہ 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 دین سبحانالہ نشید آج ہو میں تیرا دہلیز نشید آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیرا پہ کر کے ایک ہال تیری محفل میں چلا آیا ہوں نور جالیوں سے تجھے دیکھا آیا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھا آیا ہوں چند پل یوں تیری قربت چند پل یوں تیری قربت در میں کٹے جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دل بھی دیکھا آیا ہوں مبارک دے رہے ہو 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 چلا آیا ہوں سبحان اللہ بے شک مدینے سے پلٹنا بہت مشکل گام ہے ناظرین یہی وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ناظرین ایک بار پھر پروگرام سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع حقوق العباد پہ ہے اور ہمارا زیادہ زور والدین کے حقوق پر ہے تو اپنے سکولر کے جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں حقوق العباد کے بارے میں جہاں سے آپ نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں صحیح آپ کوانٹینیو دیجئے جی بہنائی جیسے کہ میں ارض کر رہا تھا کہ یہ حقوق العباد میں سے سب سے اہم جو حقوق ہیں والدین کے تو میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کے والد صاحب پہلے ہی وفات پا چکے تھے تو بعد میں والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے تو کافی عرصہ والدہ کے ساتھ رہتے رہے تو والدہ صاحب کی طبیعت اکثر ہی ان کی خراب رہتی تھی تو والدہ سے یہ بات انہوں نے پکی کی ہوئی تھی کہ والدہ نے فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ سارا دن چاہے جہاں مرضی جاؤ کام کاج کرو لیکن شام کو نا جو ہی شام سوری ڈلے تو آپ نے گھر آ جانا ہے تو آپ ایسے ہی کرتے دن بار کام کرتے لکڑیاں کاڑتے پھر بیچتے تو فوری گھر آ جاتے تو ایسے ہی چلتا رہا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جا گی تو عاشق تو پہلے ہی تھے تو ماں سے اجازت مانگی ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مسرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر رہا ہوں تو والدہ نے فرمایا بیٹے نہیں میں بیمار ہوں تو آپ جاؤ گے تو میرا کون خیار رکھے گا پیچھے سے تو ایسے کرو کہ پھر کبھی چلے جانا پھر کچھ دن گزرے پھر عرض کی ماں اگر آپ اجازت دیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں گا دوسرا یہ بھی رتبہ مل جائے گا اس سحابیت کا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھوں گا تو اس سحابی بن جاؤں گا تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے اجازت دی کہ بیٹے جاؤ لیکن شرط میری وہی ہے کہ شام سے پہلے گھر آنا ہے اگر آپ کو گھر میں ملیں تو ان سے مل کے فوری وپس آ جانا ہے اب حضرت عویس کرنی رضی اللہ علیہ وسلم کی عش میں روتے روتے نا باگ باگ کے جا رہے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے طرف تو جب پہنچے تو دروازہ کٹ کٹایا تو وہاں سے حضرت عمیعشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے فرمایا کون ہے فرمایا میں عویس ہوں کس سے ملنا ہے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو مسجد میں ہیں تو اب مسجد چلے جائیں گے اب مسجد جانے کے لیے قدم اٹھایا تو ذہن میں خیال آیا کہ میری ماں نے تو کہا تھا کہ گھر میں ملیں تو مل کے آ جانا ہے آگے پیچھے نہیں جانا تو اب ماں کی وہ بات دل میں آئی فرمایا کہ یہ نہ ہو جائے کہ ماں کی نافرمانی ہو جائے تو انتظار کرتے رہے انتظار کرتے ہیں شام کا وقت ہو گیا تو جو ہی شام کا وقت ہوا تو آپ واپس پلٹ آئے دوڑ کے گھر آ گئے روتے روتے آئے والدہ کے قدموں کے طرف بیٹھ کے فرماتے ہیں والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر آئے ہو فرمایا نہیں ماں آپ کا حکم مانا آپ کی حکم کی وجہ سے زیارت رہ گئی فرمایا میرا حکم کیا تھا ارز کرتے ہیں کہ ماں آپ نے کہا تھا گھر میں ملیں تو مل لینا گھر میں تو نہیں ملے تھے وہ مسجد میں تھے میں مسجد میں نہیں گیا گھر کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے انتظار کرتا رہ گیا کہ سرگار مدینہ کب آئیں گے اور کب میں ان کی زیارت کروں وہ نہیں آئے گویا میں آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس آ گیا ایسے ہی پھر ان کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہوگی دن گزرتے گئے زیارت نہ کروائے تو ایک دن کافی علیل تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی سانس نکر رہا ہے روح جسم سے جدا ہو رہی ہے تو اندرتے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہاتھ جوڑ کر ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے فرمایا ماجی میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی ہے لیکن مجھے ملا کیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جو آپ کے جسم سے روح جدا ہو رہی ہے تو مجھے کیا ملا ہے تو آپ کی والدہ نے ہاتھ کھڑا کر کے دعا فرمائی فرمایا سن لو آپ نے فرمایا کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں میں صحابی نہیں بن پایا تو آپ کی والدہ نے فرما بیٹے سن لو کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے تیرے دل میں اتنا شوق اور اتنی چاہت ہے ساری دنیا کہ لوگ محمد محمد کریں گے بیٹے لیکن محمد تمہارا ذکر کرے گا محمد تمہارا ذکر کرے گا پھر وہ وقت آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محفل میں پاک میں بیٹھے تھے تو آپ اٹھے اٹھ کے کرن کی طرف مو کیا اور کر کے اپنی کمیز پاک کے بٹن کھولے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں آپ آج ہمیں یہ عجیب لگ رہے ہیں کہ آپ بٹن کو کھول کے ہاتھوں کو پھلا کے اس طرف کرن کی طرف مسکراتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو آج کرن سے مجھے عویس کی خوشبو آ رہی ہے والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا اور پھر خواب میں کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئے ان کو تو والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے ناظرین بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے نکیب محفل ان کا تعرف آپ کو کرواتی چلوں جو کہ ہمارے پاس برج اٹاری سے تشریف لے کے آئے ہیں ان کا نام ہے محمد فاروق الحسن وارسی اور یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں یہ نکابت کے لئے تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے کیا سنانا پسند کریں گے میں نیو کلام پڑھ رہا ہوں حضور کی چاروں بیٹیوں کے متعلق سبحان اللہ جو ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا جی بسم اللہ کیجئے نحمدہو ونمسلی علیہ رسولہ القریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ سرزمین قلب کی سلطان چاروں بیٹیاں سرزمین قلب کی سلطان چاروں بیٹیاں امہات المومنی کی جان چاروں بیٹیاں بے شک میرے اس دیوان کا انوان چاروں بیٹیاں عزمت نسوا کی ہے پہچان چاروں بیٹیاں بے شک سبحان اللہ اور مصطفیٰ کا چین ہے راحت ہے نور این ہے مصطفیٰ کا چین ہے راحت ہے نور این ہے اپنے بابا جانی پہ قربان چاروں بیٹی ہے سبحان اللہ سیدہ کلسوم زینب ہے رقیہ فاطمہ سیدہ کلسوم زینب ہے رقیہ فاطمہ ہے دو جہاں میں قابلے زیشان چاروں بیٹی ہے سبحان اللہ اور مدینہ پاک کے حوالے سے کچھ پیش کروں جی ضرور لکھتے ہیں کہ اللہ دا احسان مدینہ اللہ دا احسان مدینہ عاشقہ دی جنجان مدینہ جے کر جنت ویخنے ہوئے ویخ لبین اکوار مدینہ سبحان اللہ تے قدم لگینے جتھے و سرور ساڑھا دین ایمان مدینہ پلکا نال میں جارو دیوان بلاوے جے اکوار مدینہ تے شہر برین دنیا ہوتے شہر برین دنیا ہوتے شہر آدھا سلطان مدینہ سبحان اللہ عرشی دید کرن لی آون تے ویخ ہوون حیران مدینہ ایسے نال جان نسان آسیاں دی پہچان مدینہ تے وارسی اے درتی سب تو سونی کی دستان کی شہن بے شک سبحان اللہ تے وارسی اے درتی سب تو سونی کی دستان ایشان مدینہ حسین تیری عداد عاشق حسین تیری عداد عاشق کدھی کسیتے فیدانی ہونی ہے حسین تیری عداد عاشق کدھی کسیتے فیدانی ہونی ہے جو تیرے درد فقیر ہونے اشحادت ہندے گذانی ہندے جو تیرے درد فقیر ہندے اشحادت ہندے گذانی ہندے نبی دا دلدہ کرارتوں علی زہرادہ پیارتوں حسین تیرے جے شان واللہ قلی کسنو اتانی ہندے سبحان اللہ تیرے جے صفر تیرے جے شکر حسین پیدا صدا نہیں ہونی تیرے جے شکر حسین پیدا صدا نہیں ہونی تیرے جے حسین کورے دی واغ پھر کے تیرے جے جدا نہیں ہونی جنہ دے وچ ہے خون حیدر جنہ دے وچ ہے خون حیدر قضا وی اونا تو خوف کھان دی نبی دے کدی آتے بین والے نیوے قدی با خدا نہیں ہونی سچیرہ کر کے مدینے ونے حسین نانے نو کین لگے جے آج کٹاوانا سر میں اپنا تکیت وادے بخانی ہونی اکلے وارسی دا آخنا نو خدا وی کندہ نبی وی کندہ کہ حشر لو تیرے حسین عاشق رہا دے ہونے سزار سبحان اللہ حشر لو تیرے حسین عاشق رہا دے ہونے سزار بہت خوب انہی کے ساتھ ایک اور نقیب محفل صاحب زادہ علی رضا مصطفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ان کی نقابت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈی ایم اچ نیوز کا شکریہ کہ ماشاءاللہ اس پور فتن دور میں ایک بڑے خوبصورت پروگرام سیرت رسول کے نام سے کر رہے ہیں اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں تو جس طرح فروق بھئی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے حضور کی پاک بیٹی کی بارگاہ میں چند جملے پیش کر رہا ہوں کہ فکروں خیالوں فاہم سے بالا ہے فاطمہ نئے جملے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا کہ فکروں خیالوں فاہم سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں آلا ہے فاطمہ فکروں خیالوں فاہم سے بالا ہے فاطمہ دختر خوشی کے دور میں بیٹی کا احترام دختر خوشی کے دور میں بیٹی کا احترام تو نے تو اس جہان کو ڈالا ہے فاطمہ اور جو تیرے بچوں سے بغز رکھے جو حسن و حسین سے بغز رکھے جو سیزادوں سے بغز رکھے جو تیرے بچوں سے بغز رکھے میں نے بھی اس کو دل سے نکالا ہے فاطمہ میں نے بھی اس کو دل سے نکالا ہے فاطمہ نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبی اور شبر کی ما فاطمہ یہ بھی حقیقت ہے سنو گھوڑ سے جانِ عالم کی جانے واللہ فاطمہ جانِ عالم کی جانے واللہ فاطمہ نبی کی صورت نبی کا نقشہ جنابِ زہرا کیونکہ تیرا لہجہ ہے لہجہ خیر الورا تیرا لہجہ ہے لہجہ خیر الورا مصطفیٰ کا ہی نقشہ ہے تو سلیمہ تیرے جیسی حسین تیرے جیسی حسین کوئی پردہ نشی نہ یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ نہ یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ اور یہ مہینے کو دو نسبتیں حاصل ہیں ایک نسبت سیدہ پاک سے ہے دوسری نسبت جناب ابو بکر پاک سے ہے پہلو محمد نے جو دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ تین میں شامل ہوتو پھر چار بنا ہے پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی اور تو جو کہے دنیا اسے صدی کہے گی تو جو کہے دنیا اسے صدی کہے گی چارے یار نبی دلاشک نہ کوئی اینا چارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کرنا اینا جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چارا یارا ورگا پھر آزم شان سیدھی کی دسا اکو یار ہزارہ ورگا سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین پروگرام کا وقت اقتتام کو جا رہا ہے انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ اپنی مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اسی کے ساتھ ڈی ایم ایچ اور اپنی پوری ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ